فروجپور شہر میں گولی چلنے کا معاملہ آیا سامنے فائرنگ میں پور پارشد کا بائی گولی لگنے سے ہوا گھائل موجودہ ایم سی اور نگر کانسل پردان کے اوپر پور پارشد اور گھائل نے لگائے اروپ فروجپور میں آج فائرنگ کی گھٹنا سامنے آئی جس میں ایک گھائل ہوا وہی نگر کانسل چناؤ سمیں سے چلتی آ رہی پرانی رنجش کے چلتے فروجپور شہر میں پور پارشد کے بڑے بائی کی گولی لگنے سے سندیب کمار دھون گائل ہو گیا گائل کو علاج کے لیے نجی ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے موجودہ ایم سی نے گولی چلائی گیا ہے جیڑی ایجے لڑائی ہوئی ہے اندھے بچے کی ابھی میں کینٹ بیٹھا سی کسے جگہ آتے دوستانا میں نے فون آیا بھی اتھے کسے ایم سیدھا چگڑا ہو گیا جی تیت اسی اتھے پہنچو میں اتھو نکر کے اتھے جا رہا دوستانا میں نے فون کتا ہے دو تینوری انہوں نے فون کتا ہے انہوں نے فون ویٹنگ جا رہا تھی اس تو بعد میں سیٹی منشین فون کتا ہے میں کہا یار اتھے نا ساڑے ایم سی لڑپے نے تے اتھے چگڑا ہو رہا تے تسی کسے نا اتھے جرور کر لو تے مو بھی پہنچنا تو اسے سو جاندی کوشش کرنا مو بھی پہنچنا پہنا ہے تو اتھے جا کرنا اپنے مسئلہ کرنا پہا میں اتھے جا کر پہنچ یہاں منیش تاون دے دو بردر ایک امیر تسندیب تاون ٹھیک ہے اے میرے ایم سی پنٹو نوں بہت زیادہ گندیاں گالاں کٹ رہے نے میں جا کے انہوں نے سمجھایا بھی آپا لڑنا نہیں چھٹو تو ہی گھر میں نوں کو کہہ رہے نے یوں سٹا بڑا پراہ ہے تو پاس سے ہو جا میں کہا جے بڑا پراہ تے لڑائی انہوں چھٹو تے لڑائی انہوں گالاں نوں ختم کرو میرے دو میں پرواری اپنے نے پرانہ انہوں نے چالتا سی پر سمجھاندے سمجھاندے ان مٹوین میں انہوں کیسے فون آگیا میں سنن لگا پیا تے کتھو گوڑی چلی کی چلی ہے تے اے مسئلہ ہو گیا تے باقی شہر واسیہ نوں بلکو صحیح تیان دینا چاہیے تے کی ہونا چاہیے تے اے سیاسی تو پروابط ہونے سیاست چل رہی ہے رائنیتی پوری چل رہی ہے گلت ناپ آیا جا رہے جو بھی اگر اصلیت ہوتے ویڈیو کیمرے لگے نے پبلک ہوتے کھڑی ہے جو سنڈیری دے کو لیا گیا میں انہوں نے بڑا کسیٹا کٹیا مارا میرے لگتا ماریا گوڑیاں بچیاں 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 اس تو میں جان بچانا پاچڈا ڈگڑا توں دھم میں آیا میرے میرے میتر دوز یہ جڑے مرنو ایتے جائے گے آئی اکو آرہا سودیب سکر دکل جو کی بھگی اس طرح باس گا میں فون کی تے انہوں ہو آئے انہوں نے داہر کراپا میری حال تھے میری جانمالدہ جمعیوات پینٹو کو پائی دے ای ایم سی ہونگے دنگو پینٹو کو بھائی رنگو گروبر پرمیندر ہانڈا نالگڈی رویچ سرکاری نو بار رویچو تک گورنمنٹ لگیا ہویا سرکاری نو بار رویچ آئی نے انہوں نے گھند پھایا ہویا میں پہلے بھی میں نو کیا رہا میں ابھی جان بچا کے نگلیا پر پینٹو کو پینٹو کو پائی دیا جو میں کلے رویچ دے ہوئے میں آدھے پرامان بار چوبلایا جو کیس چیزی رنجیس رنجیس میری جی ایم سی لیکشناری میرے پراہ چوٹھا بچا تین سو چھتا دہ پینٹو سانگے رام زیادہ گلچھر موگا انہوں نے میرے مدار ملکے تین سو چھتا دے پچھے دے بچے میرے پرانو پسایا اوز دے بچے ہٹا نہ دیں دے سکے جار کی ہون کوڑی نے بیان دیتے دالتے دے بچے آج تو کچھ دن پہلا سکے جو میرے پرانو پچھا تین سو چھتا دہ دیتا گیا سی اوہ انہوں نے کھالی کاغ جانے سائن کرا کے زندگ میں سپی پینٹو کو بھائی نے ساڑھے گولو سائن کرا سی ساڑھوں نہیں پتا کنہ کنہ نا دے دیتے گئے انہوں نے پچھے دے بچے ایم نیشک میں ترون بے گناہ ہے جار کی ایک کو ملجم سے پڑی دا انہوں نے ساڑھے دور پہل لے کے ساڑھ سوچکا کے ساڑھا گر کیتا ہے بندیاں نے جس دے بچے گولشن بھونگے نے ساڑھے گوز پیئے لے بٹوسانگے نے بھی یہ لے ہیں انہوں نے شہر چالدہ ہویا پینٹو کو بھائی میں نے موکے بھی کہی بھائی پیا ہے گا تو میں آدھی چان بچا کے نہیں رہا جو کہ یہ جس نے میں دوے میتے گوڑیاں ماریاں والو دے ناکارے دنگز والو دے گول جو کہ یہ میں نے ساڑھے دے چانس کر دیتا میں تائم سی اندھے نار سی ونٹو کو بھائی دا چھے تکا ہے بیسپا سکوٹر سی گا جس جو گی گریہ پیر توتیا لائٹ جے کر رہے دا سکوٹر دے میں نو نمبر دا نہیں پدا پچھو سکوٹر لنڈا ہے بیسپا سکوٹر دے جی ایل ایم جی دا میں تاچنا دا بیا ہی پینٹو کو بھائی نے مو ہاتھ دے کے روک کے میں نو انہوں نے اکام گیتا ہے جی میں گھنم بیری جان بیسپا سکوٹر دے جمعہ پیر دے جی